ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں نبی آرہا ہے نبی کی عقیدت نہیں تو سب دیکھا عقیدت ہے انشاءاللہ ایک نیک عمل بھی بخشش کی زمانت بن سکتا ہے ہزار سجد زمین حرم پہ ہوں لیکن ہزار سجد زمین حرم پہ ہوں لیکن نبی کے گھر سے عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں اور بتا دیا ہے نبی نے اٹھا کے کاندے پر حسین تم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں سبحان اللہ بسی شیئر سن لے آپ اب پھر آپ کے ماحول ملانے کی کوشش کروں مصطفیٰ کی عظمتوں کا بیان تو وہ ہے خدا کی قسم قیامت تک ہوتا رہے گا دنیا ختم ہو جائے گی میرے نبی کا بیان ختم نہیں ہوگا اس لئے کہ میرے نبی کا بیان کرنے والا ہے صرف ہم جیسے فانی لوگ نہیں میرے نبی کا بیان کرنے والا تو فطر رب العالمین ہے سبحان اللہ ان کی مندحد سرائی کرنے والا خود پر مزدگانے کا اینہ دنیا ختم ہو جائے خالق ہمیشہ مصطفیٰ کی ناپ ہمیشہ ہوتی رہی بس ایک شیر اور سنوے آپ شفیٰ محیشہ حبیب ناوئی رہے گا کیوں پیان فول کا لشیق شفیٰ محیشہ حبیب ناوئی رہے گا کیوں پیان سوڑ کا لشیق کریں وہ دیکھو سرکار انگلیوں سے کرم کے چشی میں بہا رہے ہیں وہ دیکھو سرکار انگلیوں سے کرم کے چشی میں بہا رہے ہیں وہ دیکھو سرکار انگلیوں سے ذکرِ رسول نے ناتوں کی صورت میں ہم نے پیش کیا اور ذکرِ رسول کسی بھی انداز محول آجواب ہے بہت خوبصورت شاعر یہ بھی آپ سنیں گے شعرہ اسلام سے مجھے ایک شعر یاد آرہا ہے کیا انسان کی بساط کے نبی کی تعریف کریں خدا کی قسم نبی کی تعریف کر کے خود کو آدمی لائقِ تعریف بنا لیتا ہے کوئی نہیں جانتا اختر پرواز صاحب کو کوئی نہیں جانتا کاریس حاجد رضا صاحب کو خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کے نام کا صفقہ ہے کسی کو پورا ہندوستان جانتا ہے کسی کو پورا یوپی جانتا ہے دور سے گھر دو سبانو یہ میرے نبی کے نام کی خیرات ہیں جس چیز سے نبی کو نسبت ہو گئی خدا کی قسم وہ بھی لا جواب شاعر یاد بھی دنیا کے لیے بھی کرتا ہے لیکن جس شاعری کو نبی سے نسبت مل گئی مادرت کے ساتھ مجھے بہت ڈسٹرپ ہوتا ہے بولیے تو اس طرح بولیے کہ ہمیں ڈسٹرپ نہ ہو شاعری بہت ساری ہوتی لیکن جس شاعری کو نبی سے نسبت مل گئی وہ شاعری کتنی لا جواب ابھی اختر پرواز صاحب کی تلاشی لیے دیکھیں چھوٹا سا بیک لے کے آئے اس میں شاید چھوٹی سی دائری ہو گئی ویسے ان کو زیادہ ترنات زبانی آگئی لیکن ڈائری ہو گئی بھاری صاحب کے پاس بھی ڈائری ہو گئی کوئی نہ کوئی ڈس بیس روپے کی پچیس پچاس روپے کی قلم ہوگا وہی دس پانچ روپے والا اسی سے لکھتے ہوں گی اسی ڈائری پہ لکھتے ہوں گی لیکن یہ مصطفیٰ کی نات ہے یہ مجبوری ہے شاعر کی کہ اس کاغذ پہ لکھے اور اس قلم سے لکھے کوئی نات کا مقام پوچھنا چاہے تو چلے برائلی درہ دور سے کہتے سبحان اللہ امام عشق و محبت کے شہدادے سیدنا سرکار امتی آزبین علیہ رحمت و رضوان اشاعت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے آپ کی شان میں لکھے جانے والی نات یہ میری مجبوری ہے کہ میں کاغذ پہ لکھتا ہوں کاغذ پہ نہیں لکھتا آسمان کی تختی پہ لکھتا کہا لکھتا آسمان کی تختی پہ لکھتا تو آسمان کی تختی پہ لکھتا تو یہ پانچ روپے والا قلم سے اور ایک کاغذ ویسا تو قلم بھی تو ویسی ہونا چاہی طبق پر آسمان کی تختی پہ لکھتا مولاں تختی پہ لکھتا شہبانا قلم کا شمیل جاتا مجھے جبریل کے پر کا جبریل کے پر کا کلم ہوتا تو مصطفیٰ کی نات اس معمولی کا غفت نہیں لکھتی جاتی آسمان کی تختی ہوتی جبریل کے پر کا کلم ہوتا اور مصطفیٰ کی نات آسمان پہنچ جاتا ہے مجھے ایک بات یاد آگئے اس میں کچھ کام کی چیزیں بھی یہاں سن لیں آپ بیشمان ناتے ہیں حضرگوں نے لکھی حضرگوں کے کلاموں میں کیا کہنا ایمان کی تازمی ہوتی ہے حلاوتیں ہوتی ہیں اور جس کلام کو در رسول پر مقبولیت حاصل ہوگی یہ خدا کی قسم وہ کلام کلام نہیں وہ تو انسان کو ہر طرح کی بلاؤں سے ہر طرح کے مسائب و علام سے نجات دینے والا کلام بن جاتا ہے سبحان اللہ میں آپ کو بتاؤں بھی ذکرہ ہے تو مجھے یاد آنیتا میرے والد ماجد حضرت اللہ محمد حصیب الدین صاحب قبلہ علی رحمت و رزوان اللہ ان کی قبر کو رحمت و نور سے مزین فرمائے آپ صاحب دعا فرمائے کہ اللہ ان کے درجات کو فوق بلند فرمائے مجھے ایک واقعہ یاد آئے اس میں کچھ کام کی باتیں ہمارے نوجوانوں کے لئے یہی باندھا میں اس وقت ہم رہتے تھے والد ماجد قبلہ بیمار پڑے یہ تقریبا سن 1984 کی بات کونسیسن کی 1984 بیمار پڑے بیماری کیا تھی ہاتھ پیت دونوں ہاتھ دونوں پیت بلکل مفلو جو گئے ہاتھوں میں قلم پکڑنے کی بھی طاقت نہیں تھی اور پیروں سے ایک قدم چلنے کی بھی صلاحیت لائیت لیکن زبان ٹھیک تھی بات چیٹ ٹھیک کرتے دونوں ہاتھ بیکار دونوں پیر بیکار میں اس وقت اشرفیہ میں پڑھتا تھا شوال میں مدرسہ اشرفیہ تعلیم کا نیا سسٹم اسٹارٹ ہوا میں اشرفیہ چلا گیا چند ہی دنوں کے بعد ایک ٹیلی گرام آیا اس زمانے میں ٹیلی فون پیدا ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے نا ٹیلی گرام چلتا تھا ٹیلی فون بھی گاہے گاہے کہیں کہیں ہوتا تھا اچانک ٹیلی گرام آیا کم سون فورا ناو امرجنسی میں چھٹی لیا میں نے سیدھے والی صاحب کے پاس پہنچا باندھا والد ماجد کی کنڈیشن دیکھی دونوں ہاتھ بیکار دونوں پیر بیکار اس زمانے میں والی صاحب کے چانے والوں میں سے صاحب تھے جناب محمد علی صاحب حاجی محمد علی ابھی بھی ما شاء اللہ بقید حیات ہیں باندھا جسٹرک ہسپیٹل کے چیف فارمیسسٹ تھے وہ دماؤں کا کپوزیشن تیار کرتے تھے بڑی عزت تھی پابند آدمی تھے پرہزگار تھے پورا ہسپیٹل ان کی عزت کرتا تھا وہ والی صاحب کے درسے بخاری میں بیٹھتے تھے زور سے گزو سپس پاندھا ان کو اتنا شوق تھا مصطفیٰ کی حدیثیں سننے کا کہ مدرسے کے بچوں کے ساتھ حضرتوں آگے بیٹھتے تھے دوز داری سفید ہو چکی جب والد ماجد بیمار ہوئے انہوں نے مجھ کو بڑی تسلیدی بڑا دلاسہ دیا کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ کے والد ماجد میرے بی باپ ہے میرے روحانی باپ ہے میں نے اسے حدیثیں پڑھی پورے ہسپیٹل کو والد ماجد کے پیچھے لگا دوں گا آپ کے والد ٹھیک ہو جائیں گا اب باقی لگا دیا ہوں گا چھے ڈاکٹروں کی ٹیم بنا دیا چھے ڈاکٹروں کی ٹیم مل کے والد صاحب کا علاج کرتی رہی لیکن تین مہینہ گزر گیا کوئی فائدہ نہیں ہو تین مہینہ گزر گیا کوئی فائدہ نہیں ہو تین مہینہ گزرنے کے بعد اچانک والد ماجد کے دل میں خیال آیا دنیا کے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے چونہ روحانی علاج کا سارا لیا جائے تو کیا کیا والد ماجد نے جانتے ہیں آپ کے ہاتھ کے سرکار کی شان میں ایک مقبول قصیدہ لکھا تھا ایک بزرگ نہیں ان کا نام تھا حضرت شیخ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی اس قصیدے کا نام پڑھا قصیدہ بردہ مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائیماً آبدا علیہ حبیبی کا غیر خلقی قلدی حیمی بڑا لمبہ قصیدہ ہے مصطفیٰ کی شانِ اثمت کا حضرت علمہ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی انہیں جیل کی تنہائیوں میں لکھا فالش کا اٹیک ہو دیا تھا انہوں کو کوئی پرسانِ حال نہیں تھا جیل میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں قصیدہ مقبول ہوا ایتہ مقبول ہوا جب قصیدہ کی تکمیل ہوئی قصیدہ پورا ہوتا ہے ایک دن رات میں بستر پہ سوتے ہیں اور سوتے سوتے نصیبے کی میراج ہو جاتی ہے مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے بھائی اللہ نبی کو یاد کر کے سو نبی کا ذکر کر کے سو خدا کی قسم ہو سکتا ہے میلے سرکار کی نگائے ناز اٹھ جائے تو آپ کبھی بیڑا پار ہو جائے حدیث پاک میں بھی ہے سرکار اشارت فرماتے ہیں میرا جو بلان رات میں سوتے وہ دس ماہ تبا میرا بارگاہ میں درود پڑھ کے سویا کرے سرکار اشارت فرماتے ہیں اس کا یہی درود قیامت میں جنت کی قیمت بنا دیا جائے گا دو مینٹ لگے گا دس بار درود شریف پڑھ لو روز سونے کے ٹائم کوشش کریں گے انشاءاللہ اتنے لوگ ہیں کچھ کیجئے نہ کیجئے کم سے کم اتنا یاد کر کے جائیے گا دو مینٹ اپنے نبی کے نام پہ دے دیجئے گا جنت کی قیمت علا ہو جائے گی زور سے گلو سے گلو سے وہ تو لیہاں تی سسیتہ سوڑا بیٹھے رہے جنات کا ہم مفیس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ہم مفیس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے درود پہ کے سوگے انشاءاللہ جانر کی قیمت بھی ادا ہوگی اور اگر سرکار کی لگاہ ناظر گئی تو ہو سکتا ہے خوابی میں سرکار کے جلوں کا دیدار ہو جائے میں نے ایک شیر کہا تھا کبھی جو فیضہ میں درود پاک کے سائے میں سوتے ہیں جو فیضہ میں درود پاک کے سائے میں سوتے ہیں جمال مصطفی کا خواب میں دیدار گلتے ہیں جس پہ سرکار کی نگاہ ناظر جائے اللہ ہم سب کو بھی کبھی اپنے محبوب کی زیارت اور ان کے پنور جلوں کے دیدار سے مالا مال فرمائے تھک گئے آپ لوگ کے نا آپ سنتے سنتے تھک گئے ہم تغیر کر کے نہیں تھکے ہوں گے ترہ زور سے بول دی جائے نا سبحان اللہ اب تھوڑی در میں سبحان اللہ نہیں بول پاتے ہیں ہم تو کنٹینیو بول رہے ہیں بولتے رہیے اپنے نبی کے نام پر بولتے رہیے خدا کی قسم اگر اس تصور کے ساتھ بولیے گا کہ میں اپنے نبی کے لئے بول رہا ہوں ہو سکتا ہے مصطفیٰ کی رحمت خوش ہو جائے سبحان اللہ میرے والد ماجد نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا کیا پڑھا قصیدہ بردہ شریف یہ وہ قصیدہ تھوڑی علماء شرف دین بوسیری نے جیل کی کنہائیوں میں لکھا قصیدہ مکمل و خواب میں دیکھا میں مدینہ شریف میں مسجد نبی شریف کے اندر موجود ہوں زور سے کرتا ہے مصطفیٰ کا جواز جاہوں پیسانے اوہ سکار اشاکر فرماتے ہیں بوسیری و قصیدہ تو سنا جو تم نے بڑی محبتوں کے ساتھ لکھا ہے قصیدہ کہیں اور مکمل لکھا جاتا ہے جیل میں ہے کوئی جانکار نہیں ہے لیکن میرے نبی سب جانتے ہیں سرکار اشاکر فرماتے ہیں و قصیدہ تو سنا جو تم نے بڑی محبتوں کے ساتھ لکھا اللہ ماں شرف الدین بوسیری خواب میں وہ قصیدہ سرکار کو سناتے ہیں سرکار کا ذریعہ رحمت جوش میں آتا ہے مصطفیٰ اپنی چادر نور اپنے کاندھیں اقدر سے اٹھاتے ہیں اور علامہ بوسیری کوڑا دیتے ہیں آنکھ لی تو دیکھا مسجد نبی کا سہن تو نہیں مسجد نبی شریف کی پنور بہارے تو نہیں سرکار کی محفیل تو نہیں لیکن مصطفیٰ نے جو چادر دی ہے وہ ابھی کاندھے پر موجود ہے اور اچانک خیال گیا تو دیکھا کہ پیر جو مفلوس تھا وہ پیر ٹھیک ہو گیا زور سے کہتے ہیں اور زور سے بولو نہیں دنیا کی ساری طاقتیں کان کٹا بند کر دیتی ہے وہاں مصطفیٰ کی ایک نگاہ کان کر جاتی ہے یہ نبی کے در کا مقبول قصیدہ ہے قصیدہ بردہ میرے والد ماجد نے قصیدہ پڑا اور اسی رات خواب میں دیکھا ایک ہی دن پڑا تھا لمبا قصیدہ ہے میرے پاس جو ہے تقریباً چونسٹھ اشار ہیں عربی کا قصیدہ ہے مصطفیٰ کی شان میں ہے زور سے کہتے ہیں نبی اپنے محبوب کی تعریف کرنے والوں کو پرسند کرتا ہے زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ میرے والد ماجد نے وہ قصیدہ پڑا رات میں بستر پہ سوئے اچانک خواب دیکھا میں نے اپنے گھر پہ چند بزرگوں کی دعوت کیے لوگ کھانا کھانے کے لیے آئے کھانا کھا کر جب واپس چلے گئے جو کھانا کھلانے والا لڑکا ہے والد ماجد اس سے کہتے ہیں بیٹا یہ بزرگوں کا جھوٹا تبرک ہے میں بیمار آدمی ہوں ایمان والوں کے جھوٹے میں بھی اللہ نے شفا رکھ کی ہے جب بزرگوں کا تبرک ہے میں بیمار آدمی ہوں لاؤں مجھ کو دو میں کھاؤں گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا خواب میں دیکھا خواب میں اس لڑکے سے لے کے کچھ کھایا اور دوسرے دن سے جو ٹھیک ہونا شروع ہے حضرت 15 دن میں بلکل ٹھیک ہو گئے زور سے کہتے ہیں اس وقت تین مہینے میں چھے ڈاکٹر میں علاج کرتے رہے ہیں نہیں ٹھیک ہو اور اس دن سے ایسا فیضان ہوا کہ 15 دن میں دونوں ہاتھ چالو ہو گئے دونوں پیر بلکل ٹھیک ہو گئے زور سے کہتے ہیں قصید بردہ شریف کی برکت تھی سرکار کے دربار کے مقبول قصیدے کہ زندگی بھر میں یہ والد ماجد کا دونوں ہاتھ بھی ٹھیک رہا دونوں پیر بھی ٹھیک رہے زور سے کہتے ہیں مصطفیٰ کے در سے اگر ایک کلام کو نسبت مل جائے تو اس کلام میں بھی شفاہ جاتی ہے زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ کیا نسبتوں کی برکت ہے ایک شاعر کا اچھیر یاد آگیا ابھیج میں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خواہ ان کے آس تیانے سے مصطفیٰ کے درکیم ملی ہوئی نسبت بھی انشاءاللہ دنیا کی ہر بلا کو دور کرنے کے لئے کافی ہے سبحانہ والد ماجد رحمت اللہ ٹھیک ہو گئے ایک مہینہ میں نے دیکھا اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک رہے ٹھیک رہے میں نے والد ماجد سے اجازت مانگی اب بجانا پہ اجازت دے دی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے شبوال سے چلتا تھا اور تقریبا سفر کا مہینہ گزر گیا سفر کا مہینہ بیچ آگیا لگ بک والد ماجد نے اجازت دے دی ٹھیک بیٹا میں ٹھیک ہو گیا آپ جا سکتے ہو آپ سفر کی تیاری کیا دوسرے دن نکلنے والا تھا اسی دن اندرہ گاندی کا مٹر ہو گیا پھر رکنا پڑا علاوہ بات مگرم بہت خساد ہو گیا پھر کیا ہوا بہت کام کی جیسے بتانے جا رہا ہوں تقریبا پندرہ بیس دن پہلے محل جاؤں اجازت 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 پہنچا چھ مہینے کی پڑھائی ایک دم ٹوٹلی لیپس ایک کتاب کھول گئے نہیں دیکھ سکتے ہیں امتحان سر پہ موجود بیس دن کے بعد اقزام اجازت 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 بڑی مشکل تھی میں سوچ رہا تھا کیا ہوگا میرے سارے ساتھی کہتے تھے کہ اس سال تو بیٹا فیل ہو گئی نہیں سمجھا آپ ارے کمپٹیشن چلتا ہے نلکہ اسکولوں میں کالیجوں میں بڑے بڑے مدرسوں میں کمپٹیشن چلتا ہے اونچا والا اگر نیچے آ جائے تو بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں آج کل ہم لوگیں بھی بیماری ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی اوپر نہ رہے نیچے آ جائے ارے تم اوپر جانے کی تمنہ کیوں نہیں کرتے دوسرے کو نیچے آنے کی تمنہ کیوں کرتے نہیں سمجھے دوسرا نیچے آ جائے اس کی خواہش کرتے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ ہم کو بھی اس کی طرح اوپر کر دے فرق ہے دونوں میں کے نہیں دور سے بولو فرق ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے دوسرے کی نعمت چھن جائے اس کی تمنہ کرنا حسد کہلاتا ہے حسد حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے دوسروں کو نیچے جانے کی تمنہ مت کرو یہ دعا کرو کہ اللہ اس کی طرح مجھ کو بھی ترقی دے دے اسی میں برباد ہے ہمارے کلکتے میں ایک مثال لوگ مشہور ہے عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ آج کل آدمی اپنے دکھ سے اتنا پریشان نہیں جتنا دوسرے کے سب سے پریشان وہ اچھا کیوں کھا رہا ہے ارے وہ اچھا کھا رہا ہے محنت کر رہا ہے تو اچھا کھلا رہا ہے پر لوگ دیگا تو بھی محنت کر لے نا تُس کو بھی اللہ اچھا کھلا ہے کمی ہے دوسروں کے نعمت کے زوال کی ہرگی سے تمنہ مت کرو دعا کرو اپنے رب کی بارگاہ سے محنت کرو اللہ تمہیں بھی بڑا بنائے خیر تو لڑکوں میں بھی یہ کھوتا ہے کہ اوپر رہنے والا نیچے آ جائے تو بڑا اچھا ہوں ہم سے بھی جلنے والے لوگ اللہ کا شکر رہا کہ جب تک میں اشرفیہ مرا پرائز پاتا رہا اس سال لڑکوں نے دیکھا کہ اس سال تو افیل ہوگا تو بڑے خوش تھے لوگ اب میں بھی سوچنا تو کہ اللہ میں امتحان میں اوپر ٹاپ رہنے والا نیچے چلا جائے تو کتنے بیزتی کی بات ہوتی لیکن اس وقت ایک چیز کام آئی ذرا زور سے کہتا مسئبتوں میں کام آتا ہے تو خدا کی قسم نبی کے در کا صدقہ کام آتا ہے یہ پورا قرآن مصطفیٰ کے در کا صدقہ ہے یہ قرآن نہ ملتا اگر نبی نہ ہوتے کعبہ نہ ملتا اگر نبی نہ ہوتے طبلہ نہ ملتا اگر نبی نہ ہوتے نمازیں نہ ملتی اگر نبی نہ ہوتے دین نہ ملتا اگر نبی نہ ہوتے رب کی پہچان نہ ملتی اگر نبی نہ ہوتے میرے شیخ میرے استاد نے ایک کتاب پڑھاتے ہوئے مجھ کو بتایا تھا اچانک اس مسئبت میں وہی آدھا ہے بہت سارے بچے ہمارے اس بز میں ایسے ہوں گے جو پڑھائی کر رہے ہوں گے کالجوں میں مدرسوں میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پڑھائی کے بعد کمپیٹیشنز میں بیٹھتے ہیں انٹریو میں بیٹھتے ہیں وہ بہت دھیان سے سنیں گے جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں وہ خاص طور پر دھیان سے سنیں گے میرے استاد نے بتایا قرآن پاپ پورا کا پورا برکتوں کا ذخیرہ ہے مصطفیٰ کے در سے ملی ہوئی یہ خیرات بڑی لا جواب ہم اس کی قدر نہیں کر پائے لیکن قرآن کی ایک 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 قائد لا جواب ہے زور سے گر دوست میرا نبی بھی لا جواب ہے نبی کا خاندان بھی لا جواب ہے نبی کے امت بھی لا جواب ہے نبی کا دیا ہوا قرآن بھی لا جواب ہے رخ نبی کی طرح مہتاب کیا ہوگا مہتاب کیا ہوگا وہ لا جواب ہیں ان کا جواب کیا ہوگا مصطفیٰ کی عشق میں مچل کے بول دوست سبحان اللہ اور حضور باغی رسالت کے پھول ہیں اسے حضور باغی رسالت کے پھول ہیں اسے کسی بھی باغ میں ایسا بلاد کیا ہوگا نارے تبی نارے نسالت مدینے والا لبی حضرت روال لبی مشکل غزار لبی میراج والا لبی باقتیار لبی تنکر یونے قرمہ پڑھا لے والا لبی سورت کو پڑھا لے والا لبی چاند پر مکر کرنے والا لبی لبی کا نام لبی کا غلام فیدانے والا حضرت فیدانے والا حضرت سبحان اللہ 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 مصطفیٰ کے در سے قرآن کی عظیم نعمت بلی قرآن کریم کی ایک آیت پاک میرے استاذ نے بتایا جان سے سننا بوسوں کے کام آئے گا اب بلکل پریکٹیکل آزمودہ ہے کتنوں کو میں نے بتایا قرآن پاک کے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ شریف کی ایک آیت ہے چھوٹی سی آیت ابھی چاہو تو ابھی یاد ہو جائے فَإِذَا دَخَلْتُمُوا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ اتنی سی آیت میرے استاذ نے بکایا کسی بھی ابتحان میں چاہے اورل ہو چاہے ریٹین کسی بھی کمپیٹیشن میں کسی بھی انٹرویو میں اگر کبھی جانا ہو اگزام حال میں گھستے وقت اگر کوئی مسلمان اس آیت پاک کو پانچ مرتبہ پڑھ لے کتنی بار چھوٹی سے آئے پانچ بار پڑھ کے جائے انشاءاللہ اللہ کے کلام کی برکت سے وہ کبھی ناکام واپس نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا میں نے سوچا چلو پاس ہونے کا بھی چانس نہیں ہے کسی صورت سے کم سے کم پاس تو ہو جائے چھ مہینے کی پڑھائی ختم ہو چکی اس آیت پاک کو ہر پیپر میں پڑھ کے گیا چھوٹی پھوٹی تیاری جو خود سے بن سکی کیا کسی صورت سے کم سے کم دوبتے کو تنکے کسا رہا ہے نا کم سے کم پاس ہو جائے اگزام ہو گیا دو ڈھائی مہینے کے بعد ریزلٹ آیا اور جب ریزلٹ آیا تو سب کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی خود میں بھی جنگ رہ گیا حضرت پورے یونیورسٹی میں سب سے ٹاپ پیرا نمبر تھا زور سے بولو سبحانہ اور امتحانوں میں اپنی محنت کے بلبوتے پر امتحان دیتا تو اس امتحان میں اللہ کے کلام کا سہارا لے کے دیا تھا زور سے کا دو سکت پوری یونیورسٹی میں ٹاپ تھا کلاس میں تو ٹاپ تھا ہی پوری یونیورسٹی میں ٹاپ زور سے بول دو سبحانہ لا جواب ہے اللہ کا کلام لا جواب ہے مصطفیٰ کی آتائے ابھی حریانہ کے علاقے میں اپنا جوان ملا گانے لگا جلد گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد تقریبا پچاس کمپنیشن میں میں بیٹھ چکا ہوں کسی میں نہیں نکل پایا پچاس کمپنیشن دے چکا ہوں کسی میں انٹرویو کا لیٹر نہیں آ پایا کسی میں نہیں نکل پایا تو میں نے کہا بیٹا میں ایک آیت لکھ کے دیتا ہوں اس کو یاد کر لینا ابھی آنے والا کوئی کمپنیشن ہے بولا پندر دن کے بعد ہی میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اس کو پڑھ کے جانا کسی میں پہلی بار انٹرویو کا لیٹر آ گیا ہے کمپنیشن میں نکل گیا میں نے کہا بیٹا اس آیت کو یاد رکھنا انٹرویو کا لیٹر آنے جب انٹرویو دینے جاؤ گے تو بھی اس آیت کو پڑھ کے جانا وہ انٹرویو میں گیا الحمدللہ اس آیت کو پڑھ کے گیا آج وہ ائر فورس میں سرویس کر رہا ہے زور سے بولو سبحان اللہ یہ مصطفیٰ کیا کہتا ہے خزانے ہمارے پاس ہم کچھ نہیں جانتے ہمارے پاس دنیا کے ٹائمز فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کے خزانوں کی طرف دیان دیں کیا غلط کر رہا ہوں کیا نہیں اس قرآن میں کیا نہیں مصطفیٰ کی دربار اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے زور سے آمین کو ہم مصطفیٰ کی چوکھٹ سے جڑے ہیں مصطفیٰ کی پاکیزہ اداوں کو اپنائیں اپنے نبی پاکیزہ زندگی کو دیکھیں اور اپنے نبی کی آمد نور پہ ایک وفادار ہے تو جشن منائیں زور سے گدھو سبھانا آپ اس برد میں نور میں بیٹھے ہیں اللہ کرے اس برد میں نور کی حاضری محبول ہو اور آپ جب تک بیٹھے رہے ہیں آپ قدل مدینہ مدینہ ہوتا رہے ایک شیر مجھ کو یاد آگیا عشق سرکار کونین سینے میں ہے عشق سرکار کونین سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دی مدینہ میں ہے میں یہاں ہوں میرا دی مدینہ میں ہے اب یہ اچھا نہیں لگا ارے ذرا سبحان اللہ کہتا ہے یا اللہ لوگ کھڑے ہوکے نعرہ لگاتے ہیں آپ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ زبان نہیں ہلا پاتے ہیں اور زور سے کہتا ہے سبحان اللہ اتر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے مصطفیٰ کی آمد نور کا مہینہ ہے چند منٹ آپ کا اور لوں گا اس کے بعد میرے کسٹو ختم ہو جائے گی میرے بعد بھی ایک لمبی فیرست ہے مشاعرہ بھی ہونا ہے نعمت کا ذکر چلا تھا چند باتیں سن لیجئے اور ہم آپ کو مصطفیٰ کی آمد نور کے اس مہینے کی برکتوں کے ساتھ کچھ چیزیں بتا دیں یاد رکھنے کی چیزیں ہوں گی سیکھیں اپنے نبی کا دین سیکھیں اپنے نبی کی شریعت جانکاری حاضر کی جئے خدا کی قسم مصطفیٰ کے در سے جو ملہ ہے سب لا جواب پہلے اپنے وجود میں غور کیجئے سرسلے کے پیر تک آنکھیں دیا اللہ نے ہاتھ دیا اللہ نے پیر دیا اللہ نے کان دیا اللہ نے بولنے والی زبان دیا اللہ نے سوچنے والا دماغ دیا پرودگار نے سب اللہ کی نعمت ہے کہ نظر سے بولو ہاتھ رہی ہوتے دنیا میں لولہ کہتی پیر رہی ہوتے دنیا میں لگڑا کہتی آنکھ نہیں ہوتی دنیا ہمیں اندھا کہتی سرسلے کے پیر تک پورا بدن سہی ہوتا دماغ سہی نہیں ہوتا تو دنیا ہمیں پاگل کہتی بولو غلط ہے ہر ایک اللہ کی نعمت ہے زور سے کہتو سبح سرسلے کے پیر تک اس بدن کے اندر ہزاروں نعمت ہے اللہ موقع نہیں ہے کہ میں اس گناوں آپ وقت آئے گا کبھی تو بتاؤں گا ڈیٹیل صرف گناوں گا تو گھنٹوں نکل جائیں بدن سے باہرہ کہ دیکھو اس بدن کو مفسرین کرام نے تفسیروں میں عالم صغیر لکھا ہے یہ چھوٹی دنیا ہے انسان کی باڈی دور سے بولو سبحانہ کیا یہ عالم صغیر ایک چھوٹی دنیا ہے جو آپ کے اندر بسی ہوئی اسی انسان کے دماغ پہ ریسرچ کر کے کمپیوٹر بنایا گیا تفصیل میں جانے کا بہت نہیں ہے انسان کی باڈی میں جائے اور باڈی سے باہر بھی جس زمین پہ آپ بیٹھے ہو یا زمین اللہ کی نعمت جو کھانا کھاتے ہو اللہ کی نعمت جو پانی پیتے ہو اللہ کی نعمت ما اللہ کی نعمت باپ اللہ کی نعمت قدر نہیں کر پاتے ہیں اللہ ہر نعمت کی قدر کی توفیق دے زور سے آمین ما جیسی نے نعمت ملی قدر نہیں کیا براہ مطمئنیہ کا مولانا صاحب کو شاعر اسلام کو لے پچاس کا نوٹ سو کا نوٹ دس کا نوٹ اور بوڑھی ماں جس نے پرورش کر کے آپ کو اتنا بڑا کیا ہے وہ ماں دس روپے کے لئے ترستی ہے شرم کرو یار شرم کرو شاعر کو مولانا کو دیتے آپ تمہاری ماں کو کن دے گا غلط داراں تو بولیں کتنے نوجوانوں کو ہزاروں ہزار روپے ہٹا دیتے ہیں لیکن اپنی ماں کو پانچ روپے نہیں دیتے ہیں غلط ہے یہ آج کا ہمارا سماج ہے اللہ ہمیں احساس دے دے ماں کی قدر کرو یار باپ کی قدر کرو دنیا میں ہے تو قدر کرو دنیا سے چلے جائے تو قدر کرو اللہ کی حقیب علیہ السلام کی مقدس حدیث پاک ہے سرکار اشارت سرماتے ہیں ماں باپ کی دل سے نکلنے والی دعائیں اللہ کے دربار سے کبھی بھی واپس نہیں ہوتی ہمیشہ مقبول ہوتی ہے ایک حدیث میں آقا جیارتوں کے رشتے دیئے اللہ رب العزب نے ماں دیا اللہ رب العزب نے بیٹا دیا بیٹی دیا سب تو نعمت ہے اللہ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لمرہ ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر ڈبل لائن ڈری فائی ڈیرو فائی ڈیرو فائی ڈیو سیون ڈیٹ نائن ڈیرو فائی 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 ڈیرو فائی